بسم اللہ الرحمن الرحیم گنٹی کے بٹن کو آل پر کر دیئے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بار وقت رسول ہو سکے حضرت یونس علیہ السلام کا لقب زنون اور آپ علیہ السلام کے والد کا نام متا تھا آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیجے ہوئے رسولوں میں سے ایک رسول تھے اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کا قرآن مجید میں چھے صورتوں میں ذکر خیر فرمایا ہے اور ایک پوری صورت آپ علیہ السلام کے نام سے نازل فرمائی ہے احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم ہے کوئی یوں نہ کہے کہ میں یونس بن متا سے بہتر ہوں ایک یودی بازار میں سامان بیچ رہا تھا کسی نے اس کے سامان کی بہت کم قیمت لگائی تو یودی غصہ ہو کر قسم اٹھاتے ہوئے کہنے لگا اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ علیہ السلام کو سب آدمیوں پر چون لیا ہے میں اتنی کم قیمت میں یہ سامان نہیں بیچوں گا ایک انساری نے یہ جملہ سنتے ہی اسے ایک تماشا رسید کرتے ہو کہا کہ ابھی تو اللہ کے رسول ہم میں موجود ہیں اور تم عزت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہو وہ یودی آپ الاسلام کی حدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ اے ابو قاسم میں زمین ہوں اور میرا مسلمانوں سے جزیہ دینے کا عہد ہے پھر مجھے مسلمان نے تماشا کیوں رسید کیا جب آپ الاسلام کو ساری حقیقت معلوم ہوئی تو آپ الاسلام نے انساری کی اس حرکت پر غصے کا اضار کیا اور فرمایا اللہ کے پیغمبروں میں سے ایک کو دوسرے پر فضلت نہ دیا کرو اور میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی یونس بن متہ سے افصل ہے فرمانِ الائی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے بے شک یونس علیہ السلام رسولوں میں سے تھی اور اس کے بعد ہم نے انہیں ایک لاکھ بلکہ اس سے بھی زائد لوگوں کی طرف رسول بنا کر بیجا حضرت یونس علیہ السلام موسل کے قریب نینوہ بستی کے مقینوں کی رانوائی کے لیے رسول بنا کر بیجے گئے آپ الاسلام نے انہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ آپ الاسلام کی قوم بڑی سرکش تھی تین تیس سال کی تبلیغ کے باوجود بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی واحدانیت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا آپ الاسلام نے دل برداشتہ ہو کر ان کو اللہ کی طرف سے سخت عذاب کی خبر سنائی جس پر قوم کے سرکش لوگوں نے آپ الاسلام کی باتوں کا مزاق اڑاتے ہوئے کہا کہ اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے عذاب آنے والا ہے تو ہمیں اس کا وقت بتاؤ حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں کہا کہ تین دن کے اندر اندر تم پر عذاب الائی آ جائے گا حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو عذاب کا وقت بتانے کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے حجرت کا حکم ملنے سے پہلے ہی نینوہ بستی سے نکل گئے اللہ رب العزت نے اسی بات پر ناراضگی کا اظہار فرماتے ہوئے انہیں آزمائشوں میں مبتلا کر دیا فرمانِ الائی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے مشری والے کو بھی یاد کیجئے جب وہ عام سے ناراض ہو کر چل دئیے اور وہ یہ سمجھے کہ ہم انہیں نہ پکڑ سکیں گے جب حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو عذابِ الائی کی خبر سنا کر وہاں سے چل پڑے تو آپ علیہ السلام کے جانے کے تیسرے دن چاروں طرف سے عذابِ الائی کے آثار نظر آنے لگے آپ علیہ السلام کی قوم کے لوگ حضرت یونس علیہ السلام کی تلاش میں نکلے تاکہ ان سے درخواست کریں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے عذاب کو ٹالنے کے لیے دعا مانگیں لیکن حضرت یونس علیہ السلام انہیں نہ ملے قوم کو یقین ہو گیا کہ اب اللہ تعالیٰ کا عذاب ضرور نازل ہوگا لہٰذا انہوں نے فوراً اپنے نبی کے ساتھ بدسلوکی پر ندامت کا اظہار کیا پھٹے پرانے کپڑے پہن لیے جانوروں کے بچوں کو ان کی ماں سے الک کر دیا مرد عورتیں اور بچے رو رو کر آجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے عذاب ٹالنے کی دعائیں مانگنے لگے جانور اپنے بچوں سمیت آوازیں نکالنے لگے اور بڑا رکت آمیز منظر پیدا ہو گیا اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آئی اور اس نے قوم یونس پر آنے والے عذاب کو ٹال دیا فرمانِ الٰئی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کوئی بستی ایسی نہیں جو عذابِ الٰئی دیکھ کر ایمان لائی ہو اور اس کا ایمان لانا اس کے لئے فائدہ مند ثابت ہوا ہو سوائے قوم یونس کے جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ان سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ٹال دیا اور انہیں ایک مقررہ وقت تک کے لئے دنیاوی زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دے دیا پس وہ لوگ ایمان لے آئے اور ہم نے انہیں ایک مدد تک دنیا کی زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے دل برداشتہ ہو کر بستی سے نکل گئے تو درجہ میں سفر کرنے کے لئے مسافروں سے بڑی ایک کشتی میں سوار ہو گئے جب کشتی درجہ کے درمیان پہنچی تو ڈگ مکانے لگی اور قریب تھا کہ وہ ڈوب جائے ملاح نے کہا کہ کوئی ایسا مسافر کشتی میں سوار ہے جو اپنے مالک سے باگ کر آ گیا ہے جب تک وہ کشتی سے نہیں نکلے گا کشتی کنارے پر نہیں پہنچ سکے گی کشتی میں سوار افراد میں سے کوئی بھی اپنے آپ کو مالک سے باگنے والا تصور نہیں کر رہا تھا آخر کار مسافروں نے آپس میں مشرع کر کے یہ تیہ کیا کہ کرا اندازی کر لیتے ہیں جس کے نام کا کرا نکلے گا اسے دریا میں پھینک دیں گے تاکہ باقی مسافر اپنی منزل تک پہنچ سکیں چنانچہ کرا اندازی کی گئی تو کرا حضرت یونس علیہ السلام کے نام نکلا آپ علیہ السلام کو دیکھ کر لوگ کہنے لگے کہ اتنا خوبصورت حسین و جمیل پاکیزہ اور معصوم صورت والا آپ نے مالک سے باگا ہوا نہیں ہو سکتا لہٰذا دوبارہ کرا اندازی کی جائے جب دوسری بار کرا اندازی کی گئی تو پھر بھی حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا لوگوں نے تیسری بار کرا اندازی کرنے کو کہا جب تیسری بار کرا اندازی کی گئی تو پھر بھی کرا میں آپ علیہ السلام کا ہی نام نکلا آپ علیہ السلام فوراں سمجھ گئے کہ اپنے مالک سے باگا ہوا غلام میں ہی ہوں کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر اپنی بستی سے نکل آیا ہوں لہٰذا آپ علیہ السلام نے خود ہی دریا میں چھلانگ لگا دی جیسے ہی آپ علیہ السلام نے دریا میں چھلانگ لگائی اللہ تعالیٰ نے دریا کی ایک بڑی مچھلی کو حکم دیا کہ اپنا مو کھول کر انہیں اس طرح نگل لو کہ ان کے گوشت اور ہڈیوں کو ذرا بھی نقصان نہ پہنچے اس مچھلی میں مو کھول کر حضرت یونس علیہ السلام کو زندہ سلامت نگل لیا اور دریا کی گہرائی میں چلی گئی فرمانِ الائی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے یاد کرو جب وہ بہت کر ایک بری ہوئی کشتی میں پہنچے پھر پرہ اندازی ہوئی تو وہ مغلوب ہو گئے آخر کار مچھلی نے انہیں نگل لیا اس وقت وہ بڑے شرم سار ہوئے حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے اور وہاں آپ نے آپ کو زندہ محسوس کیا تو اپنی غلطی کا اطراف کرتے ہوئے اللہ کے حضور گرگڑائے اور اللہ عز و جل کی خوب تسبیحات بیان کی جب آپ الاسلام نے اللہ تعالی کی تسبیح کے ساتھ دعایہ قلمات کہے تو اللہ عز و جل نے آپ الاسلام کی دعا کو فوراً قبول فرما کر آپ الاسلام کو غم سے نجات اتا فرمائی اللہ عز و جل نے چالیس دن کے بعد مچھلی کو حکم دیا کہ دریا کے کنارے جا کر انہیں اپنے پیٹ سے باہر اگل دو مچھلی نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ الاسلام کو باہر اگل دیا اللہ عز و جل نے وہاں آپ الاسلام پر قدو کی بیل اگا دی آپ الاسلام مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے بہت زیادہ کمزور ہو گئے تھے اور آپ الاسلام کا جسم نرم ہو گیا تھا اس حالت میں اگر آپ پر ایک مکھی بھی بیٹھ جاتی تو آپ الاسلام اس کی تاب نہ لا سکتے تھے قدو کی بیل کے پتے چوڑے ہونے کی وجہ سے سایا گنا ہوتا ہے اور اس کے قریب مکھی نہیں آتی اس کے ساتھ ساتھ آپ الاسلام کے لیے ایک دودھ دینے والی ہرنی کو پابند کر دیا جو صبح و شام آپ الاسلام کو دودھ پیلانے آیا کرتی تھی یہاں تک کہ آپ بلکل تندرس ہو گئے اور جب واپس قوم کے پاس آئے تو دیکھا وہ تمام مسلمان ہو چکے تھے فرمانِ الائی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے پس اگر وہ اللہ کی پاکی بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو لوگوں کے اٹھائے جانے کے دن تک اس مشلی کے پیٹ میں ہی رہتے آخر کار ہم نے انہیں ایک چٹیل میدان میں ڈال دیا اور اس وقت وہ بیمار تھے اور ان پر سایا کرنے کے لیے قدو کی بیل اگا دی مشلی والے کو بھی یاد کیجئے جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر چل دیے اور وہ یہ سمجھے کہ ہم انہیں نہ پکڑ سکیں گے آخر کار انہوں نے اندروں میں اپنے رب کو پکارا کہ الائی آپ کے سوا کوئی معبود نہیں آپ تمام عیوب سے پاک ہیں بے شک میں ہی قصور وار ہوں ہم نے ان کی دعا قبول کر لے اور انہیں غم سے نجات عطا فرمائی اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں پس آپ اپنے رب کے فیصلے تک سبر کیجئے اور مشلی والے کی طرح نہ ہو جائیے جب انہوں نے اپنے رب سے دعا مانگی اس حال میں کہ وہ غم سے بڑے ہوئے تھے موسیقی موسیقی